اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشہ لی صدری ویسر لی امری و احل لوقتا من لسانی افقه قولی يسألونک عن الاہل لقل ہی مواقیت للناس والحج و لیس البر بانت اعت البیوت من ابواب من ظہوریہ ولیکن البر من اتقا وقت البیوت من ابوابیہ و اتقل اللہ لال لکم تفلحون لوگ تم سے چاند کی گھٹی بڑتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کے تعین اور حج کی علامتیں ہیں یعنی یہ جو چاند ہے نا یہ ابتداء سے جب یہ چھوٹا ہوتا ہے حلال کی صورت میں پھر چودوی کا بدر کامل بن جاتا ہے تو یہ ابتداء سے ہی لوگوں کو بہت فیسنیٹ کرتا رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہے کہ یعنی یہ چاند جو ہے ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں گھٹا بڑتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے پھر یہ بتایا کہ یہ کلینڈر ہے مواقیت کتنے کلینڈر کو اور یہ تاریخوں کے تعین کی چیز ہے اللہ تعالی نے یہ ایک حساب کتاب بنایا ہے تاکہ لوگوں کو تاریخ یاد رہے لوگوں کو کلینڈر یاد رہے اور حج چونکہ ایک اہم ذریعہ معاش بھی تھا اور ایک اہم عبادت بھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے تو اس کے لیے بھی یعنی یہ ان کو بتایا گیا کہ تمہارے لیے بھی یعنی یہ ایک اس کے حج کے تعین کی بھی یہ ایک علامتیں ہیں اسی چاند کی تاریخوں سے ہی تم اس کا اندازہ لگاتے ہو کہ ذو الحج کب آئے گا اور پھر کب حج ہوگا اور جو حرام مہینے ہیں تین حج کے مہینے قادہ ذو الحج اور محرم اور ایک جو تھا وہ عمرے کا مہینہ رجب ان کو حرام مہینے کہا جاتا تھا عربوں میں ان کو بڑا احترام کیا جاتا تھا ان مہینوں میں وہ لڑائی بھی نہیں کیا کرتے تھے اور تین مہینوں میں حج کا سفر کیا کرتے تھے اور ایک مہینہ جو رجب کا تھا اس میں لوگ عمرے کے لیے جایا کرتے تھے اور راستوں میں بھی چونکہ ان کا پورا جو دارمہ دار تھا معیشت کا وہ ڈاکوں پر اور لوٹ مار اور اسی کے اوپر وہ لوگ گزارہ کیا کرتے تھے تو یہ جو چار مہینے تھے ان میں مکمل طور پر ہر چیز حرام ہو جاتی تھی تو کہا کہ یہ جو چاند کی گھٹی بڑھتی جو صورتے ہیں یہ انہی حج کی تاریخیں بھی تمہیں بتاتے ہیں اور باقی کیلینڈر بھی تمہیں بتاتے ہیں پھر یہ لوگ جب حرام بانگ لیتے تھے اور کوئی چیز گھر میں رہ جاتی تھی یا کوئی چیز یاد آتی تھی تو پھر دروازے سے نہیں جاتے تھے چھتوں پر سے پلانگتے تھے اور پیچھوں سے پیچھے سہن سے گھروں میں آیا کرتے تھے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ گھروں میں پیچھے کی طرف داخل ہونا اور یا دروازے سے نہ آنا کوئی نیکی نہیں ہے نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے اللہ کا تعلق ہو اور اللہ کی ہو جائے اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں یعنی پہلے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ تمہیں اللہ کے کام میں تمہارا راستہ روکتے ہیں اور پہلے تو قتال کی اجازت نہیں تھی بس کہا کہ تم لوگ آرام سے یعنی لڑائی نہیں کرنی لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دی کہ جو تمہیں تم سے لڑتے ہیں تو تم زیادتی نہ کرو مگر جو لڑتے ہیں تم سے تو تم بھی پھر بودے نہ بنو اور پھر مقابلہ کیا کرو ان سے لڑو جہاں بھی تمہارے ان سے مقابلہ پیش ہے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے فتنہ بہت زیادہ ایک اہم لفظ ہے اس کے بارے میں میں نے ایک آرٹیکل بھی آپ لوگ کے لیے رکھا ہوئے انشاءاللہ آج پھر میں درس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں گی کہ آج کل کے زمانے میں جو فتنے کا زمان ہے جو فتنوں کا دور ہے تو اس میں ہمیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے یہ فتنے کی سمجھ نہیں چاہیے فتنہ اصل میں اس بھٹی کو کہتے ہیں جس میں وہ سونے چاندی کو پگلا کر تو اس کا محل کو چیل دور کیا جاتا ہے اور اس میں سے جو اصل اس کا چاندی ہے یا سونا وہ نکال جاتا ہے تو فتنہ آزمائش کو بھی کہتے ہیں کہ انسانوں کے اوپر آزمائش آتی رہتی ہیں اور اس سے انسان بلکل مضبوط ہو کے اور کندن بن کے نکلتا ہے فتنہ انتشار کو بھی کہتے ہیں یہاں پر فتنہ اسی انتشار کے معنی میں استعمال ہوا کہ جو مسلمان کے آپس کا انتشار اور مسلمان کی قوت کو ختم کرنے کے لیے جو فتنے اٹھائے جاتے ہیں تو وہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے وہ قتل تو ایک آدمی مر جاتے لیکن فتنہ جو ہے جو انتشار ہے وہ پورے معاشرے کو کھوکلا کر دیتا ہے اور جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں اللہ تعالی اس انتشار سے ہمیں بچا لے آپس میں ہی سارے لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے اور ایک دوسرے کو کارٹ پیٹ رہے ہیں تو اللہ تعالی اس فتنے کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق دے اور اللہ کرے کہ ہم سب میں اتحاد اور اتفاق نصیب ہو جائے اور یہ جو فتنوں کا دور اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کے ہمیں بچا لے ٹھیک ہے پھر اللہ فرماتے کہ جب وہ لڑنے سے یعنی نہ چوکے تو تم بھی بے تکلف انہماروں کے ایسے کافروں کی یہی سزائے پھر اگر وہ باز آجائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یعنی تم نے کسی کے اوپر نہ حملے کرنے نہ تم نے کسی کے اوپر زیادتی کرنی ہے مگر اگر تم تمہارے اوپر کوئی حملہ ہو جائے تو اس کا مقابلہ کرنے اور یہ نہیں کرنے کہ بس ہتھیار ڈال کے اور آرام سے بیٹھ جاؤ بلکہ اپنے ملک کا بھی دفاع کرنے اپنے معاشروں کا بھی دفاع کرنے اپنے گھر کا بھی دفاع کرنے اور فتنہ گھر میں بھی ہوتا ہے اس سے بھی اللہ نے منع کی ہے کہ ایک خاندان کا بنیادی یونٹ ہے اس میں بھی فتنہ اور فساد منعے اور معاشرے میں بھی سوسائٹی میں بھی منعے اور جو ملک اور قوم ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فتنے سے بچنے کی تلقین کی ہے تم ان صرف لڑتے رو یہاں تک فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے زندگی کو لائف سٹائل کو نظام حکومت کو سیاست کو اور اسلام بھی ہمارا دین ہے اور پھر ہم جو سور فاتحہ میں دین پڑھتے ہیں اس سے مراد مالک دین وہ بدلے کا دن اور روز جزا کا دن ہے لیکن عام طور پر قرآن کریم میں دین نظام زندگی سے لائف سٹائل سے اور جو قانون ہے جو لائف ہے وہ اس سے مراد ہے تو اللہ فرماتے کہ دین جو نظام ہے اور جو تم لوگ طریقے زندگی ہے وہ جب تک اللہ کے تابع نہ ہو جائے تو اس وقت تک تم لوگ جد و جہد بھی جاری رکھنی ہے اور دین کے دشمنوں سے اس لڑنا بھی ہے اور اس وقت تک اس زمین میں کوشش کرنی ہے جب تک ہم بندے اللہ کے ہیں یہ زمین بھی اللہ کیے تو یہاں قانون بھی اللہ ہی کا جاری رہنا چاہیے یہ ایک سمپل سی دیفنیشن ہے کہ دین جو ہے وہ اللہ کا ہو جائے کہ کیون کہ ہم بندے بھی اللہ کے اور یہ زمین بھی اللہ کیے تو یہاں پر جو قانون ہے اور لو ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشہر الحرام و بشار الحرام یہ جو میں نبی آپ کو بتائے کہ چار احترام والے مہینے تھے اہل عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہی قائدہ چلا آرہا تھا کہ یہ تین مہینے حج کے لیے مختص تھے اور رجب کا مہینہ جو تھا وہ عمرے کے لیے خاص کیا گیا تھا اور ان چار مہینوں میں جنگ اور قتل و غارت بلکل ممنوع تھی لیکن اہل عرب نے جنگ و جدر اور لوٹ مار کی خاطر نا یہ اپنے لیے ایک وہ بنا لیا تھا کہ بس ایک مہینے کو حلال کر لیا کرتے تھے اور پھر کہتے تھے ہمیں تو بھول گیا اور اب ہم اس کے بدلے کوئی اور مہینہ جو ہے وہ حرام خیرا لگتے ہیں تو اللہ فرماتے کہ نہیں ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا یعنی یہ یہ نہیں ہے کہ تم لوگ خود سے قوانین جو ہیں وہ بناتے اور بگاڑتے ہو اتنا زیادہ قرآن کریم میں تقوی کا ذکر رہے ہیں بار بار یہ قرآن ہے یہ تقوی کیا ہے اللہ کی موجود کی کا احساس اور اللہ فرماتے کہ بس میری موجود کی کا احساس رکھو تو میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور تمہیں پھر آگے ایک سورہ انقبوت میں ہم پڑھیں گے جو بھی ہمارے راستے جد و جہد کرے گا تو راستے اللہ فرماتے میرے ذمہ ہے تمہیں دکھانا تم ایک بالش آگے تو میں دست بالش تمہارے پاس آگے تم چل کے آگے تو میں دوڑ کے آگے میں تمہیں پھر ساری چیزیں خود ہی بتاؤں گا کہ کیا چیز خیق ہے اور کیا چیز غلط ہے یہاں سے پھر انفاق کبھی ذکر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو دیکھیں جو آج کل کی معیشت ہے اور اکانومی ہے اس میں سارے دن ہمیں بتایا جاتا ہے جمع کرو جمع کرو جمع کرو اور جب کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو وَأَنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور یہاں انفاق سے مراد صرف مال نہیں ہے پرس اپنا کھول کے وہ کرنا بہت آسان کام ہے خرق انفاق سے مراد ہر طرح کی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا کیے چاہے وہ ہمیں ٹائم دیا ہے چاہے وہ ہمیں صلاحیت دی ہے چاہے وہ ہمیں اولاد دی ہے چاہے وہ ہمیں گھر دی ہے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی اس میں سے اللہ کا حصہ نکال وَلَا تُلْخُو بِعِدِي كُمِلَ تَحْلُقَ اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد نا یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لئے اپنی ساری محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور پھر کہا کہ اگر تم اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لئے یہ انفاق نہیں کروگے تو تمہارے لئے دنیا میں بھی بہت سختی آجائے گی اور آخرت میں بھی دنیا میں بھی تم کافروں سے مغلوب اور ظلیل ہو کر رہوگے اور آخرت میں بھی تم سے باز پرس ہوگی اور پھر اللہ فرماتے اللہ کی خوشمودی کے لئے حج اور عمرہ کیا کرو اور پھر کہا کہ اگر قربانی قربانی کا مردوں کے لئے کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے تین دفعہ دعا کی ان لو کے لئے جو سر بلکل مون دیتے ہیں اور ایک دفعہ دعا کی جو بلکل تھوڑے سے بال کٹ اور عورتوں کو اس سے مستثنہ کیا گیا ہے اور کہ عورتیں اپنی دو امیلیوں سے بال کر لیں تو اتنے پھر وہ کٹ لیں اور صدقہ اور قربانی اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ رب العالمین پھر ہمیں بتائے حج کے مہینے سب کو معلوم ہے جو شخص مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران یہ تین کام نہیں کرنے آیت نمبر ون نائنٹی سیون میں یہ تین جو کام ہے اس کو انڈر لائن کر لیں کہ جو بھی حج کی نیت کر لے تو ایک جو سب سے پہلا کام ہے کوئی بھی بے حیائی کا جو کام ہے وہ نہ سوچ نہ بھی نہیں ہے اس طرف رفض کہتے ہیں کوئی بھی کا کام بھی تم لوگوں نے نہیں کر نا ٹھیک ہے اور تیسرا ولا جدالہ اور کوئی جھگڑا نہیں کرنا یہ تین جو چیزیں ہیں یہ اتنی بڑی آبادی جو ہے وہ نکل کے آ جاتی ہے اور بلکل ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کبھی مزدلف آکیرات کو تصور میں لائیں کبھی عرفات کا میدان تصور میں لائیں اتنی بڑی تعداد میں عورتیں اور مرد بلکل قریب قریب ہی ہوتے ہیں نا پورا تین چار دن مگر مجال ہے کہ جو ایک سنگل کبھی کوئی اس کا واقعہ بھی پیش آیا ہو اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ ایک پاکیزہ ماحول ادھر کا بنائے ہوئے اور یہ تین چیزیں حرام کی ہے کہ کوئی بھی گناہ کا کام بھی نہیں کرنا کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی اللہ کی فرمابرداری اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آئے ہو تو سوچنا بھی نہیں کہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام حج کے دوران اور عمرے کے دوران کروگے کوئی بے حیائی کا کام کی قریب بھی نہیں جانا اور نہ کوئی جھگڑا کرنا ہے اتنے سارے لوگ ایک دوسرے کی اتنی محبتوں میں اور اتنے عیسار میں مجھے یاد ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ توافے جو توافے زیارت ہوتے اس میں بیتاشا رج ہوتا ہے اتنے لاکھ لوگوں نے اتنے چھوٹے سے وقت میں توافے زیارت کرنا ہوتا ہے تو بہت زیادہ تنگی تھی اور ایک بڑی تنو من سی خاتون ہمارے درمیان میں آکے بیٹھ گئی تو ہمیں تنگی بھی ہوئی اور تھوڑا چار پانچ جو مختلف زبانیں بولنے والی عورتیں تھی انہوں نے سب نے اپنی زبان میں اس کو تھوڑا سا وہ کیا کہ ہم پہلے ہی اتنے زیادہ تنگ تھے اور آپ آکے تو بیچ میں بیٹھ گئی ہیں ایسے پانچ دس منٹ گزرے ہوں گے پھر وہ بھی بیچاری اپنا نفل پڑھنے لگ گئی ہم بھی پڑھنے لگ گئے تو پانچ دس منٹ کے بعد ایک جنازہ گزرا ہمارے درمیان میں سہی تو اس نے عربی میں آہستر سے کہا کہ یہ میرے شوہر کا جنازہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے جملہ اس نے کہا اور چاروں طرف سے عورتیں اسے پیار کرنے اور اس کو تسلی دینے اور وہ تو مجھے وہ ساری چیزیں کہ اللہ رب العالمین نے کتنی محبت مسلمانوں کے درمیان میں اور انسانوں کے درمیان میں ڈالی ہوئی ہے کہ وہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ تنگی میں فیل کر رہے تھے وہ ایک محبت کا سمندر تھا اس عورت کے لیے ہر کوئی اس کو تسلی دے رہا تھا تو یہ اللہ تعالی فرماتے کہ یہ تم لوگ اتنی بڑی تعداد میں جب نکلتے ہو تو پھر یہ تین کام نہیں کرنے اور عیسار اور محبت اور پاکیزگی کا جو رواج ہے وہ حج کے دوران وہ کرنا سفر بار بار نہ تقوی کا ذکر آ رہے اور اللہ کرے کہ ہم نہ اس قرآن کریم کو جب ترجمہ سے پڑھیں تو ہمیں خود بھی اللہ تعالی ہمارے آس پاس ہمیں اس کی موجودی کا احساس ہو اور ہم اللہ تعالی سے اتنے قریب ہو چکے ہوں کہ وہ شہرق سے قریب تو دل کے اندر بھی ہمارے بس جائے اور ہم یہ تقوی کی جو صحیح دیفنیشن ہے اس کو فیل کر سکیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بھی نیکی کا کام کرو اور جو حج اور عمرے پر جاؤ تو سب سے بہترین جو تمہارے پاس جو زادرہ ہے وہ تقوی ہے پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو اور یعنی جو حج کے دوران تقوی کی صفت جو ہے اور یہ جو رمضان ہے یہ بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قطب علیکم السیام و کما قطب عللہ زین من قبل لال لکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی کی صفت حاصل ہو اور اللہ کی قربت کا احساس ہو اور تقوی اس طاقت کو کہتے ہیں کہ جس انسان گناہوں سے بچ سکے پریز کر سکے اور اللہ کے حکموں کی فرما برداری کر سکے اچھا پھر حج کا اور بھی ہدایت دی گئی ان کو اپنا سارے عربوں سے بہت زیادہ یعنی خانہ کعبہ کے متولی ہیں اس لیے وہ لوگ ارفات نہیں جاتے تھے مزدلف سے واپس آ جاتے تھے تو یہاں پر اللہ فرماتے کہ ایک تو یہ کہ تجارت بھی کر سکتے ہو تجارت کوئی حج کے دوران کوئی تجارت کوئی غلط کام نہیں ہے اس سے تمہارے تقوی پر تم لوگ بھی پھر جایا کرو اور اللہ کا اتنا ہی اللہ کو یاد کیا کرو جتنا اس نے تمہیں ہدایت جتنی دی اور اللہ اسے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے پھر یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی پیاری دعا ہے یہ ایک توفہ ہے اللہ تعالی کا جو اس نے ہمیں دیا کہ اللہ تعالی دنیا بھی اچھی دینا اور آخرت بھی اچھی دینا یعنی یہ رہبانیت کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے اللہ تعالی نے دنیا بھی اپنے بندوں کے لئے اتار رہی اس میں دوڑ دھوپ کرنا اس میں پیسے کمانا اس میں مال کمانا وہ کوئی حرام کام نہیں ہے اور جو بھی حلال کمائی ہے اللہ تعالی فرماتے دنیا بھی اللہ سے اچھی مانگو اور آخرت بھی اچھی مانگو اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں آگ کی عذاب سے جو ہے وہ بچا لے اچھا پھر اللہ فرماتے کہ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں بہت بھلی معلوم ہوتی اور اپنی نیکنیت پر وہ بار بار خدا کو گوا ٹھہرات ہے مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے یعنی تمام دشمنوں سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے جو حق کی مخالفت میں ہر ممکن حربے سے کام لے کسی جھوٹ بے کسی بے ایمانی کسی بدہدی غداری اور کسی ٹیڑی سے ٹیڑی چال کو بھی استعمال کرنے میں وہ تعمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ بدترین دشمن حق ہے جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے کھیتوں کو غارت کر اور نسل انسانی کو تباہ کرے حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا اللہ فرماتے میں نے یہ زمین امن کے لیے بنائی ہے سلامتی کے لیے بنائی ہے انسانوں کے درمیان محبت کے ساتھ گزارہ کرنے کے لیے بنائی ہے اور جو لوگ بھی اللہ کی بستی ہوئی زمین کو تباہ کرتا ہے فساد پھیلاتا ہے اس میں اور کھیتوں کو غارت کرتا ہے نسل انسانی کو تباہ کرتا اللہ فرماتے کہ اللہ اس فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم میں کافی اور وہ بہت برا ٹھکان ہے دوسری طرف انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ دوسرے مذہب کے لوگوں کی طرح نہ کرو کہ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اپنی پسند کا اور جو چیزیں ان کو سوٹ کرتی ہیں اس کو تو لے لیتے ہیں وہی پر وہ اپنی دل کی پھر بات مانتے ہیں تو اللہ فرماتے اسلام کو جب اختیار کرنا تو یہ جیسے ایک مثال کے طور پر اسلام ایک کمرہ ہے تو اس کے کمرے میں تم نے پورے کے پورے آنا یہ نہیں ہے کہ کنارے میں دروازے میں کھڑے ہوگے کبھی اندر جاؤ گے اور کبھی باہر آگے جو چیزیں اچھی لگیں گی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اندر داخل ہو جاؤ گے اور جب وہ نہیں ہوگا تو کہو گے کہ میں نے تو بس اپنی مرضی کرنی ہے میں نے باہر اس کمرے کے اندر سے جلے جانا ہے جب آنا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے پورے نظام کو لینا یہ نہیں ہو کہ جان نماز پر تو مسلمان بن جاؤ اور جب جان نماز لپیٹ کے رکھ دو تو پھر پارلیمنٹ میں بھی اپنی حصے کا کام کرنا ہے عدالت میں پھر تمہیں بریٹش لا پسند دو اور اکانومی میں پھر تمہیں سعودی نظام پسند دو اللہ فرماتے اگر اسلام کو قبول کرنا ہے تو پھر پورے کے پورے اس کے سیاست کے نظام اس کا پارلیمنٹ کا نظام اس کا عدالتی نظام اس کی اکانومی اس کا گھر کا نظام اس کا فیملی سسٹم اس کے شادی بیعہ کے معاملات اس کے موت اور زندگی کے معاملات یہ سب کو اللہ کے کہنے کے مطابق پھر تم نے گزار میں اور شیطان کی پیروی نہ کرو انہو لکو مادو مبین وہ تمہارے بہت ہی کھلا دشمن ہے سری دشمن ہے اس کی دشمن ہی وہ کوئی گھٹکی چھپی نہیں ہے اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان نصیتوں کے اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ تو کیا یہ اس دنیا میں انسان کی سارا جو امتحان ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بغیر دیکھے بھی مانتا ہے ٹھیک ہے اور ماننے کے بعد اتنی اخلاقی طاقت ہوتی ہے اس کی کہ وہ اس کو ایمان بالغیب کے اوپر وہ ایمان رکھتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانتا ہے لیکن اگر اللہ تعالی پھر کبھی آج ہے اور قیامت کا فیصلہ ہو جائے کہ وہ خود آم موجود ہو تو پھر تو انسانوں کی آزمائش جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور اس ایمان کا بھی کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور اس اطاعت کی بھی قیمت کیا ہے ٹھیک ہے جب وہ اللہ رب العالمین جب سامنے آ جائے گا تو پھر تو کٹے سے کٹا کافر بھی پھر اس کو بانی لے گا تو پھر یہ وہ تو فیصلے کا وقت ہوگا اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر تم آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے ہیں تو اس فیصلے کے وقت آنے سے پہلے ہی تم ایمان بالغیب یقین کرو جو اللہ رب العالمین تمہیں بتا رہے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی آیت نمبر دو سو بارہ ان کے لئے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مزاق اڑاتے مگر قیامت کے روز پر حیزگار لوگی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوگے رہا دنیا کا رز تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے دیکھیں آج بھی نا لوگ ایمان لانے والوں پر اور جو نیکھ کسی نے لکھا جی غزوہ افطار ہو رہا ہے تو میں پھر انہیں کہا دیکھیں غزوہ وہ جہاد تھا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوتے تھے تو ہم اپنے جو دین کا تقدس ہے نا تو اس کو مزاق نہ بنائیں خود اگر ہم ان چیزوں کا مزاق بنائیں گے تو پھر کسی اور غیروں سے تو ہم کوئی گلہ نہیں کر سکتے تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں جو دنیا کی ساری خوبصورتیاں تو سمیت لیتے لیکن پھر جب ایمان لانے والوں کے اوپر وہ بھپتیاں کرتے وہ مزاق ان کا اڑاتے اور ان کو ترہ ترہ سے تنگ کرتے تو اللہ رب العالمین فرماتے کہ قیامت کے دد تو پھر وہ ان کے اوپر ہنسیں گے اور پھر وہ ان کے اوپر مزاق اڑائیں گے رہا دنیا کا رز تو اللہ کو اختیار ہے وہ تو بس دنیا کہتے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے انکار کرنے والوں کو ایک گھون پانی بھی نہ دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے وہ دنیا سب کو دیئے ہی چلے جا رہے آیت نمبر دو سو تیرہ چکے ان پر سختیاں گزری مسئیبتیں آئی ہلا مارے گئے حتی کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے یعنی اللہ رب العالمین فرماتے کہ یہ جو سختیاں اور مسئیبتیں یہ ہمیشہ اللہ کے بہت ہی زیدہ بدوں پر آئی ہیں اور اللہ رب العالمین نے پھر ان کو ہمیشہ کے لیے بتایا کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں جس نے بھی اللہ کے اوپر یقین رکھا اللہ نے بالاخر انہی کو کامیاب کیا اور آج آپ دیکھیں نا کہ تمام انبیاء کے پیروکار وہ یعنی وہ انبیاء جو ہیں وہ زندہ جاوید ہیں لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ پھر اہل ایمان کے پاس آئی لیکن یعنی لوگوں کو تسلی دی گئی کہ اللہ انہ نصر اللہ قریب لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی مدد قریب ہی ہے پھر پوچھا گیا کہ کیا چیز خرچ کریں جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے اللہ اس سے باخبر ہوگا اور پھر کہا تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناغوار ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناغوار ہو اور وہ ہی تمہارے لئے بہتر ہے یہ بڑی اہم آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب ایسی چیزیں تمہیں جو نا پسند ہو پھر مسجد حرام اور ماہ حرام میں لڑنے سے منع کیا گیا ہے کہ ماہ حرام میں لڑنا بھی بہت بری بات ہے لیکن اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ اللہ رستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال اس سے بھی زیادہ برا ہے اور الفتنہ تو اکبر من القتل اور فتنہ جو ہے وہ خون ریزی سے بھی شدید تر ہے یہ اس زمانے کی باتیں جب قریش مکہ کو بہت زیادہ قریش مکہ جو تھے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو تنگ کیا کرتے تھے تو کہ یہ ماہ حرام میں جو لڑنا بھی بہت برا ہے مگر جو فتنہ ہے اور جو قتل و غارت ہے اور جو اللہ کے یعنی پیروکاروں کو اور اللہ کے ماننے والوں کو مسجد حرام سے منع کرنا ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا ہے پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور آیت نمبر 2 ایٹین اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہ رحمت الہی کے جائز امید وارے اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نواز نوازنے والے اپنا یہ آیت نمبر 219 جو ہے یہ شراب اور جوے کا یعنی پہلا حکم ہے شراب اور جوے سے متعلق دیکھیں اسلام کے جتنے بھی آقام ہیں وہ بتدریز نازل ہوئے انسانی فطرت کو دیکھتے ہوئے جو ان چیزوں میں بلکل وہ ساری عمر مبتلا تھے ان کو بیق جنبش کلم نہیں کیا بلکہ ان کے رویے بنائے گئے ان کے اخلاق پاکیزہ کیے گئے اور ان کو رفتہ رفتہ ان چیزوں کے ساتھ آدھی کیا گیا تو سب سے پہلے یہ حکم نازل ہوا جس میں صرف اظہار ناپسندید کی کر کے چھوڑ دیا گیا شراب اور جوے کے مطالق پوچھتے کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگرچہ ان میں لوگوں کیلئے کچھ منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے یعنی یہ پہلا حکم تھا کہ اس میں کہا گیا کہ اس میں کچھ فائدے ہیں اور کچھ نقصانات ہیں لیکن ان کے جو نقصانات ہیں وہ ان کے فائدوں سے بہت زیادہ بڑھ کریں پھر دوسری آیت آئی کہ شراب پی کر نماز پڑھنے پڑھنے کی ممانیت آئی کہ جب تم نماز پڑھا کرو تو پھر شراب کے قریب بھی نہ جاؤ تو پانچ وقت وہ پھر بند ہوئی اور پھر شراب جو سے متعلق جو وہ تیسرا حکم تا سور مائدہ میں وہ پھر تقتی طور پر اس کو پھر حرام کر لیا گیا پھر کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی عربوں کے اندر نہ ان کے اندر یہ صفت نہیں تھی کہ وہ بہت زیادہ مال اور اس سے محبت کیا کرتے تھے تو ان کو بار بار خرچ کرنے پر لگائے گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو بندوں پر خرچ کرو اور جو یہاں پر کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو شاید کہ تم دنیا اور آخرت میں اس کی فکر کرنے میں لگ جاؤ پھر یتیموں کے مطالق بہت زیادہ یتیموں کے مطالق بہت العالمین نے بہت زیادہ یتیموں کے حقوق بہت زیادہ کھول کھول کے بتائیں اور کہا کہ اگر تمہارا دل سخت ہو تو اپنے دل کی سخت دور کرنے کے لئے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پیرا کرو تو بہت زیادہ ذکر ہے اور کہ ان کی مال کی بھی حفاظت کرنی ہے اور جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں تو کہا کہ وہ تمہارے یعنی اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تم بقدر ضرورت ان کی مال سے خرچ کر سکتے ہو جب تم ان کو پالو پوس مگر ان کی چیزیں بہت زیادہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب مردوں سے شادی کرے مومن عورتوں کے لیے لیکن مومن مردوں کے لیے چونکہ مرد کا اپر ہینڈ ہوتا ہے اور وہ اپنی اولاد کے ایمان کی بھی فکر کر سکتا ہے اور عورت اگر شادی ہو کے جائے تو پھر شادی کر سکتے مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کر جب تک وہ ایمان نہ لائے اگرچہ وہ بہت پسند دو اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کر جب تک وہ ایمان نہ لے آئے ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں وہ بہت پسند دو یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے اور اللہ اپنے حکم سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے توقع کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے یہاں پر بھی اجازت دی گئی اور سورہ مائدہ میں بھی اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز قرار دیا گیا اور کتابیہ عورتوں کے ساتھ شادی بھی جائز قرار دی گئی پھر پوچھتے ہیں اس کا کیا حکم ہے منسز کے بارے میں کہا گیا کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہ اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں دونوں جو مذہب تھے الہامی مذہب یہودیت اور رسائیت یہودیت میں عورت سے اتنی زیادہ نفرت کی جاتی تھی کہ اس کو بلکل الگ تھلگ کر دیا جاتا تھا اور اس کو بہت چود کا کچھ بھی اس کے اندر وہ لوگ پرہیز نہیں کیا کرتے تھے جب اسلام آیا تو اس نے پاکیزگی کا تصور دیا اور اپنی ہر چیز ہم جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو بنیادی سیکس ایڈوکیشن ہے اس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں مستفید کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ ٹامکتوئیاں نہ مارتے پھریں اور لوگ جو ہیں وہ غلط لائف سٹائل میں بھی نہ جائیں بلکل وہ ساری چیزیں ان کو اللہ رب العالمین نے بہت خوبصورت شائز تھا اور ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کی پوری ہمیں ہدایات بھی ہیں اور مجھے بہت ہی پیار آتا ہے بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ وہ شرم والے تھے اور حیاء والے تھے لیکن انہوں نے اپنی بڑی پرائیویٹ زندگی بھی ہمارے لئے بلکل کھول کر رکھ دی ہے تاکہ امت جو ہے وہ بھٹکتی نہ پھرے اور امت کو جو ان کے بلکل پرائیویٹ معاملات ہیں اس میں ان کو صحیح طور سے جو گائیدنس مل جائے تو کہا کہ یہ ایک بیماری ہے ازن کا مطلب گندگی بھی ہے عذیت بھی ہے فات ازل النساء فالمحیز تو ان میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا اللہ ان لوگ کو پسند کرتے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیز کی اختیار کریں تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں اتنی خوبصورت سی اور سیرگاہ نہیں کہا عورت کو کھیتی کی مثال دی کہ اس کا تم نے بہت زیادہ احترام کرنا ہے اس سے محبت کرنی ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے تاکہ جو پیداوار حاصل ہو جو اولاد حاصل ہو تو اس کی بھی تم پھر اس کے ساتھ برابر کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرو تو کہ کہ تمہاری کسان تفریق کے لئے نہیں جاتا نا کھیت اس میں اپنی نسل اور بیش ڈالنے کے لئے جب جاتے تو کہ اپنی کھیتیوں میں جس طرح جاؤ وہ جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو وَتَّقُ اللَّه آپ دیکھیں ہر پیرگراف میں اللہ رب العالمین نے کہ کہ چاہے تم اپنی عورتوں کے پاس جا رہے ہو تو اللہ کی موجودگی کا احساس اپنے دل میں جاگزی رکھو وہ جو بالکل پرائیویٹ لمحے ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو تاکہ تمہاری زندگی بھی اچھی ہو اور نبی جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلا اور سعادت کی خوش خبری سنا دو اللہ کے نام کو اسی قسم کھانے کیلئے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو یعنی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے کہ جس شخص نے کسی بات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں اس پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کے توڑ دینے میں خیر اور بھلائی ہے اسے قسم توڑ دینی چاہیے اور کفارہ ادا کرنا چاہیے اور کہا ہے کہ اللہ تعالی تمہاری فضول قسموں پر تمہیں نہیں اللہ تعالی گرفت کرتا مگر جو قسم تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باسپرس وہ ضرور کرے گا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے یہ قسم توڑنے کا کفارہ جو ہے نا وہ دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا یا تین دن کے روزے رکھنا ہے ٹھیک اور اور جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ان کے لئے چار مہینے کی مولت ہے اس کو شریعت میں اور فقہ میں اس کو ایلا کہتے ہیں کہ جو اپنی عورتوں سے تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں کہ بس میں نے اپنی بیوی کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا تو ان کے لئے چار مہینے کی مولت ہے اس سے پہلے عربوں میں بس وہ ان کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام میں یہ کہا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ہمیشہ تو خوشگوار نہیں ہوتے بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے رہتے لیکن ایسے بگاڑ کو اللہ پسند نہیں کرتا کہ وہ دوسروں سے ایک دوسرے سے قانونی طور پر رشتہ ازواج میں بندے رہے مگر املا ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہے ہیں کہ وہ گویا میاں اور بیوی نہیں ہیں ایسے بگاڑ کے لئے اللہ تعالیٰ نے صرف چار مہینے کی مدت مقرر کر دی کہ یا تو اس دوران میں اپنے تعلقات درست کر لیں ورنہ رشتہ ازدواج منقطع کر دو تاکہ ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جس سے نباہ کر سکیں اس کے ساتھ نکاح کر لیں اب یہ نا آپ اس کی رضا مندی کے ساتھ تو لوگ سالوں تک ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں اس کی بات نہیں ہے یہ جب ایک دوسرے سے جھگڑ لیں اور ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیں اور پھر کہیں کہ بس میاں بیوی کی طرح نہیں رہنا تو ان کے لیے ہے کہ وہ اگر قسم کھا بیٹھتے تو پھر چار مہینے تک پھر وہ رجوع کر سکتے اور اگر چار مہینے تک وہ رجوع نہ کر لیا تو ایک طلاق واقع ہو جائے اور پھر وہ اگر عدد کے دوران رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے اور نہ کیا تو پھر ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور اگر انہوں نے طلاق کی کی عدد جو ہے وہ تین مہینے ہے یا تین منسز آ جائیں اور وہ پاتھ ہو جائے تو پھر وہ اس کی عدد ختم ہو جاتی ہے اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی اگر پرگننسی ہے تو پرگننسی کو چھپانا نہیں ہے انہیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آماد آؤں تو وہ اس عدد کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حق دار ہیں اچھا آگے نا یہ والا جو ٹکڑا ہے وَلَهُمْنَّ مِثْلُ لَذِي مختلف انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں لیکن جو بھی ایمان والی عورت ہے نا وہ ایمان بلغیب کہ اس کو بہت چاری چیزیں پتہ نہیں چل رہی ہوتی لیکن ہم چونکہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ تعالی ہم آپ پر ایمان لائیں اور آپ نے جو حکم دی ہم اس کو اسی طرح سے بجال آتے ہمیں اس کی مسئلیت شاید نہیں بھی پتہ چلتی تو ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اللہ فرماتے عورتوں کے لئے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں پہلے یہ ٹکڑا نازل کیا کہ دیکھو مردوں کو کہہ کہ عورتوں کے بھی تمہارے اوپر ویسے حقوق ہیں جیسے عورتوں کے اوپر مردوں کے حقوق ہیں یہ بلکل واضح کر دی گئی یہ بات اور پھر کہا البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر غالب اور اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانہ موجود ہیں اب مردوں کو کیوں ایک درجہ حاصل ہیں وہ آگے نا سورہ نسا میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 34 میں پڑھیں گے کہ دو وجوہات کی بنا پر ان کو قوام اور ان کو منجر اور ان کو اپر ہینڈ وہ بنایا گیا ہے یہ شوہر کو ٹھیک ہے شوہر ہے یا باپ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ جو ہے وہ اوپر اس لیے دیا ہے کہ دو صفات ان کی بتائی گئی ہیں ایک یہ کہ اللہ نے جسمانی طور پر انہیں مضبوط بنایا ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فریہ اور رائیل تو اتنی مضبوط ہیں وہ تو فلا آدمی تو ان سے بہت کم زور رہے اللہ تعالیٰ نے پوری جنس ہے اور پوری جس پیشی ہے اس کو بطور مجبوع اس کی بات کی ہے آپ دیکھیں کہ فوجوں میں زیادہ تر مردی ہوتے ہیں آپ دیکھیں اور جو بھی آپ کو سرجن جو ہے وہ آپ کو زیادہ تر مردی ملتے ہیں آپ پولیس میں جو بہت زیادہ نفری ہے وہ آپ کو مردوں ہی کی ملتی ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کو جسمانی طور پر زیادہ مضبوط بنایا اور دوسرا کہا ہے وَبِمَا انفقو اور دوسرے ان کے صفت ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اللہ نے ان کو خرچ کرنے کی صفت دی آپ دیکھیں دو دن دن ہمیں پیسے دیتے رہتے ہیں لیکن جو ہم اپنی تھوڑی سی خرچ کر لیتے ہیں پھر ہم انہیں سو دفعہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پیسے خرچ کی ہے یہ ایکسپشنل کیسز آرد ہے کہ وہ عورت ہی خرچ کر رہی ہو لیکن بطور مجموعی اللہ نے مردوں کو زیادہ خرچ کرنے کا حوصلہ دیا اور عورتوں کو کم دیا تو اللہ رب العالمین نے کہا مردوں کو پہلے یہ کہ تمہارے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں لیکن پھر عورتوں کو کہ ان مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ تمہارے اوپر دیا ہے اور سب پر اللہ غالب اقتدار اور حکیم اور دانہ موجود ہے پھر بڑی معاشرتی خرابی جو عرب جاہلیت میں رائش تھی اصلاح کی گئی عرب میں قائدہ یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بے حد و حساب طلاق دینے کا مجاز تھا جس عورت سے اس کا شوار بگڑ جاتا اس کو سارہ دن طلاق بھی دیتا تھا اور پھر سارہ دن ہو جائے گی اور تمہیں وہ حلالہ کہتے ہیں کرانا تو نہیں ہے لیکن اگر وہ ایک دفعہ پھر اس کی شادی کہیں اور ہو جائے تو پھر تم اس سے اور وہ اس کو خودی طلاق دے دیں تو وہ اس سے پھر تم اللہ کے نزدیک یہ اتنی بڑی بری حلال چیز میں سب سے بری چیز طلاق کی مزاق میں بھی ہو جاتا ہے یہ کسی طریقے سے بھی ہو جاتا ہے طلاق تو کہا ہے کہ دو دفعہ صرف تم نے طلاق دے سکتے ہو طلاق اور پھر اس کے بعد تم معروف طریقے سے روکے رکھو اور یا اس کو بھلے طریقے سے رخصت کر دو اور رخصت کرتے ہو ایسا کرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تمہیں نے دے چکے اس میں سے کچھ واپس لے لو البتہ یہ صورت مستثنہ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو تو دونوں حدود الائی پر قائم نہ پھر وہ آپ کو کچھ دے دلا کے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کے اپنی مہر کا رقم معاف کروا کے اور کچھ رقم اضافی اگر اس میں مانگی ہو تو وہ دے کے لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ رخصت کرتے ہوئے تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تمہنے ویسے بھی کہتے ہیں اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی چیز کو جسے وہ دوسرے شخص کو توفے کے طور پر دے چکا ہو واپس مانگے اس حرکت کو حدیث میں اس کتے کے فعل کی تشبیح دی گئی ہے جو اپنی الٹی کو چاٹ لیتا ہے خصوصیت کے ساتھ شوہر کے لیے بات بڑی شرم ناک ہے کہ وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت بیوی سے وہ سب کچھ رکھوال لینا چاہے جو اس نے کبھی اسے خود دیا تھا اس کے برعکس اسلام نے یہ اخلاق سکھا ہے کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے کر دونوں جو چیزیں وہ مرد اور عورت کے درمیان یہ اگر وہ نبا نہیں کر سکتے تو یہ طلاق کی صورتیں یہ ان کو پھر بتائی ہیں پھر جب عورتوں کو طلاق اور ان کی عدد کہ وہ تین منسز جب اس کو آ جائیں اور اگر یائیتی چھوٹی ہو کہ منسز نہ آئے ہوں اور یا اتنی بڑی ہو جائے کہ منسز ختم ہو گئے ہوں تو پھر تین مہینے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی اور پھر آگے بھی یہ سارا عورتوں کو جب طلاق دے چکہ اور اپنی عدد پوری کر لیں تو پھر اپنے زیر تجویز پھر وہ جس سے شادی کرنا چاہتی ہیں پھر وہ شادی کر سکتی ہیں اور ان کی اپنی مرضی ہے اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو تو پھر نا عورتوں کو تنگ نہیں کرنا پھر نا مدت رزاد جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کے اولاد پوری مدت رزاد تک دودھ دے دی ہو اس کے باپ نے اسے تو پھر وہ اپنے اس دودھ کا معاوزہ بھی طلب کر سکتی ہے اور بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا لیکن عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اس کی حیثیت کے مطابق اسے عورت مانگے اور اس کی حیثیت لانی والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے یعنی اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کی جگہ بچے کا جو ولی ہے اسے یہ حق ادا کرنا ہوگا اچھا پھر آگے نا بس تقوی اور تقوی کا ذکر بہت زیادہ ہے ہر حکم کے بعد اللہ تعالیٰ پھر مدت وفات کی عددت ہے تمہیں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو چار مہینے دس دن روکے رکھیں یہ یعنی ان کے لیے عورتوں کے لیے جن کے شوہر فوت ہو جائیں تو جو پریگننٹ بھی نہ ہو پریگنٹ عورت کی جو عددت ہے وہ وضع حمل ہے یعنی اگر عورت وہ شوہر مرنے کے ایک منٹ بعد بھی اس کا بچہ ہو جائے تو اس کی عددت پھر اس کی ختم ہو جاتی ہے اور اگر وہ نو مہینے تک بھی اس کا پیٹ میں بچہ اور وہ ڈیلیوری نہ ہوئی تو وہ پر پورے نو مہینے عددت میں گزارے گی وہ یعنی اللہ تعالی معاف کر دے لیکن وہ عددت جو ہے نا وہ پھر اس کی ڈیلیوری تک جو ہے وہ پرولانگ ہو جائے گی تو اور ویسے جو پرگننٹ عورت نہیں ہے تو اس کو یہ چار مہینے اور دس دن جو ہے وہ اس کی عددت ہے اور کہتے ہیں یہ شوہر کا آخری حق ہے اور اللہ تعالی بس بچا کی رکھئے لیکن یہ شوہر کا آخری حق ہے اور اس کو جتنا کوئی زیادہ اللہ تعالی کے کہنے کے مطابق گزارے گئی عددت اتنا ہی اس کے لئے پھر عجر ہے جب ان کی عددت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اور اللہ تم سب کے عامال سے باخبر ہے اور زمان عددت میں خاتم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کے نائر میں ظاہر کر دو دل میں چھپائے رکھو دونوں صورتوں میں کوئی مزائکہ نہیں یعنی اس کو بتاؤ گی نہیں عددت کے دوران یعنی رشتے اور یہ نہیں بھیجنا لیکن اگر تم نے کوئی ارادہ کیا ہو ہے اور اس کو دل میں چھپائے ہو تو اس پر کوئی مزائکہ نہیں ہے مگر دیکھو خفیہ ہے تو کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور ایک دن کا بادنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عددت پوری نہ ہو جائے خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے لہذا اس کا تقوی اختیار کرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے چھوٹی حال آدمی اپنی مقدر کے مطابق اور غریب اپنی طاقت کے مطابق معروف طریقے سے دے یہ حق ہے نیک آدمیوں پر اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا یعنی اگر رخصتی سے پہلے ہی طلاق یعنی دے دو تو پھر نصف مہر دینا ہوگا اور یہ اور بات ہیں کہ عورت نرمی بڑھے اور مہر نہ لے یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نے کہا نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے اور تم نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو تمہارے عامال اللہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر نہ ان سارے احکام کا نماز کے اوپر تقریر اس ساری تقریر کو نماز کی تاقید پر ختم فرماتا ہے کیونکہ نماز ہی وہ چیز جو انسان کے اندر تقوی نیکی اور پاکیزگی کے جذبات اور احکام الائی قطعت کا مادہ پیدا فرماتا ہے کیونکہ اور اسے راستی پر قائم کرتا اللہ فرماتے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو حافظ علیہ صلوات والصلاة الوسط وقوم للہ قانتین اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً ایسی نماز کی جو صلوات وست کا مطلب اکثر علماء نے لیا اثر کی نماز وہ بیچ کی نماز ہے نا اور پھر یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ایسی نماز جو عالی اور اشرف ہو تو وہ اثر کی نماز بھی اور ایسی نماز بھی جو وقت پر پورے خشو اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے اور یہ ساری چیزیں یہ جو تقریر ہے نا اس نماز کے ختم ہوتی ہے کہ بدمنی کی حالت میں بھی نماز پڑھنی ہے نماز کی قضاء کسی صورت میں بھی نہیں ہے خصالات خوف بھی پڑھو گے اور پھر جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وسیعت کر جائے کہ ایک سال تک ان کو نان ونف کا دیا جائے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں اور پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں یہ سارا عدد کے دوران بھی اور اس کے دوران بھی یعنی عورت کے پورے حقوق ہیں جن کا قرآن کریم میں بہت زیادہ ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ عربوں میں بہت زیادہ عورت کوئی ان کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا اور ان کے کوئی حقوق نہیں تھے تو اللہ رب العالمین نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ سارے حقوق بتائیں اور اللہ فرماتے اس طرح اللہ اپنے حقام تمہیں صاف صاف بتاتے امید ہے کہ تم سمجھ بوچ کر کام کروگے یہ آیت نمبر 242 تو بس اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے